جو سولر لوگوں نے لگا لیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا پالیسی فوز کرتے ہیں حکومت نے تو ابھی کوئی پالیسی نہیں اعلان کیا اور سارے لوگ سولر والے بڑے پریشان ہیں دیکھیں سولر میرے حساب سے چھ ہزار میگا وات لگ گیا اور اگر یہ اسی طرح سے ساٹھ روپے چارج کیا تو یہ چھ ہزار میگا وات اس سال میں اور لگ جائے گا تو وہ بیس فیصد اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے تو بارہ سو میگا وات اس کی چھ ہزار کی پروڈکشن آئے گی جو گھروں میں آئے گی تو اس کا مطلب ہے گیارہ ہزار میگا وات میں سے بارہ سو میگا وات اور ان کی ایفیش کنزپشن ٹوٹ جائے گی کپیسٹی میں اور ان کو ریٹ بڑھانا پڑے اس کی پالیسی تو سمپل ہے کہ حکومت کو ان ریٹوں پہ انکریمنٹل ٹیرف دیں کہ لوگ نہ لگائیں سولر دیکھیں آج دس روپے ساٹھ پیسے کا میں نے کہا فیول ہے پاکستان کا ایفیش اور میں کہتا ہوں کہ ایفیش آٹھ روپے کا ٹیرف جو ہے کیا ہے ایفیش آٹھ روپے کا یہاں پہ کپیسٹی چارج ہونا چاہیے بیس فیصد میکسیم ٹرانسویشن لائنس ہونے چاہیے بائیس اس کے علاوہ بھی آپ تین روپے نفع لینے ہیں چار روپے نفع پچیس چھبیس روپے کا آپ ٹیرف اگر کر دیں گے انکریمنٹل کرنے آج تو کوئی آدمی بھی سولر نہیں لگائے گا پیسے کیوں لگائے گا ایک ایک گھر میں جا کے آدمی دستہ سلاک روپے چھتوں پہ جا کے سولر یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں بڑے بڑے ہمارے پاس ٹاپ ایکانومس تھے عمران خان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس نون لیگ کے پاس تو ان کو کیوں یہ سمجھ نہیں آئی اور آپ جو ہیں آپ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں کیا یہ ان کے علم میں نہیں آئے کیا وہ معیشت کو نہیں سمجھتے کیا اس پہ انہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکانومس جو ہے کو ہم فیڈ کر رہے ہیں ڈیٹا کہ آپ جو ہے اس کو دیکھیں کہ پاکستان کیا سسٹین کر سکتا ہے یہ انرجی کرائیسز ہے جو اس وقت وہاں بڑے صاحب آپ کی کتنی انڈسٹری ہے اور کتنی بند ہے اور کتنی کھلی ہے بجلی کی وجہ سے میں نے تمام سنتیں بند کر دی ہیں کتنی ہیں آپ کی فیکٹری ہیں میرے پاس تین پلانٹ ہیں تینوں فیکٹری ہمیں نے بند ٹیکسٹائل کی تینوں بند کر دی ہیں نہیں چل سکتے اور میرے ساتھ اس تین مہینے میں ہم انتظار کر رہے تھے کہ تیرف نو سنٹ ہو جائے جب نو سنٹ نہیں ہوا پندرہ سنٹ تو پندرہ سنٹ پہ ہم چل نہیں سکتے میرے خال میں سو ٹیکسٹائل ملیں اور اور سنتیں اس جو ہے وہ تیس جون کے بعد بند ہو گئی ہیں کہ وہ نہیں چلیں گی ہزاروں لوگ فارغ ہو گئے ہیں ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں پھر اس سے ایکسپورٹ بھی کام ہوگی ہماری ٹیکسٹائل کی ہر چیز پہ کیسونا سے ان پہ کچھ نہیں چل سکتا بہت سارے انڈیسٹلیس باہر چلے گئے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ باہر جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں اس مطلب سرمایہ تو ہے ان کے پاک لیکن یہاں نہیں کر رہے ہیں سرمایہ ادھر فلو کرتا ہے جدھر کاروبار چل سکے اگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سو سنتیں بند ہو جائیں گی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں بند ہو جائیں گی ان بجلی کے ریٹس پہ تو اس نے کوئی کام تو کر رہا ہے پچھارے نہیں یا وہ کوئی نوکری کرے گا یا کوئی پیسے بچے ہوں گے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے اس کے بچے تڑپ رہے ہیں کہ میں کیا کروں کیونکہ کارخانے تو لگ نہیں سکتے اور ہی کارخانے خالی نہیں ہیں انٹرپنیور تو ایک ہوتا ہے ایک انٹرپنیور کی جب سنت بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی جاب جو سال کریٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ الٹی جو ہے وہ اس کی وہ جابلیس ہو جاتے ہیں تو یہ تمام ایکنومک پالیسی کا حصہ ہے کہ آپ کو سنتکاری کی ضرورت ہے ملک میں سنتکار اگر ڈسکارج ہو جائے گا تو سنتکار یہ صرف چالیس نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کے اندر بہت لاکھوں سنتکار ہیں صرف چالیس سنتکار نہیں ہیں کہ ہم ان چالیس سنتکاروں کے لیے پورے پاکستان کا فیوچر جو ہے قربان کرتے ہیں یہ جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان سرمایہ کاری کی مشکل وقت میں اب اگر ہم منافع لے رہے ہیں تو اس میں برا کیا بڑا اچھا ہی سوال ہے آپ سرمایہ کاری کریں آپ نفع لیں آپ کا حق ہے بھٹا آپ سرمایہ کاری کریں اور ملک کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ کریں کہ میں یہ سو روپے کے چیز لگاؤں گا اس میں بیس فیصد پیسے لگاؤں گا باقی سب کی سوبرن گارنٹی اسی فیصد حکومت دے گی قرض بھی حکومت نے ادا کرنا ہے تو کیا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہیمانی نہ کریں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس میں اس کے بعد جو آپ نے اگرمنٹ کیا ہے اس کی کلوزز کو آپ میٹ نہ کریں سیاست میں تو آپ آگے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو آگے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا میرا لائے عمل ہے کہ ایک نامک پالیسی تنگ ٹینک جو ہے اس کو میں سٹینٹن کروں جیسے اگر ہم کام کر رہے ہیں فیلانتروپی میں اور میرے ساتھ ساتھی جیسے میں ایک ہوں میرے ساتھ شامل ہوتے گئے پانچ ساتھ میں تو ہم ایک سے پانچ ہو گئے تو ہم باقی ہسپتالوں میں بھی کام شروع کر دیا ہم نے میو میں لہور جنرل میں تو یہ بھی ایک ایک نامک پالیسی تنگ ٹینک کا ہم نے جو بنیاد رکھی ہے اس کے بارہ بورڈ آف گاونرز ہیں جو کہ ٹاپ انڈسٹسٹ ہیں جو کہ ان چالیس میں سے نہیں ہیں تو اس پر پاکستان میں اور بھی پڑے سنتکار موجود ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم ایک نامک پالیسیز حکومت کو ایسی دیں کہ ہم ہمارا ملک اس مسئلے سے نکلے کہ مسئلہ ایک نامکس ہے مسئلہ سیاست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تو آپ صرف ایکانومی پہ فوکس رکھیں گے سیاست پہ نہیں میرا فوکس ایکانومی ہے اور میرا فوکس ہے کہ میرا ملک اللہ تعالی اس ملک کو اس جو ہے مسئلہ جو کہ ایک نامک کرائسیز ہے اس سے نجات دے دے اور جو کچھ میں کانٹریبوٹ کر سکوں ایک نامک پالیسی میں میں نے اسی لئے تنگ ٹینئر کے بنیاد رکھی ہے اس میں ٹاپ دنیا کے ایکانومس بھی بٹھائیں گے اس کے بورٹ پہ بھی ہم ٹاپ لوگ بٹھا رہے ہیں سی ایوز بھی اس میں ایگریکالچر پہ بھی کام کریں گے اس میں ہم ڈومیسٹک مارکٹ پلیس پہ بھی کام کریں گے جو ذمہ داری اس آئی ایف سی سے مطمئنہ اس آئی ایف سی بہت بہت اچھا کانسپٹ ہے ہم نے اس کو صرف فعل بنانا اس کا کانسپٹ کیا تھا کہ فسیلیٹیٹ کرنا تھا ابھی نہیں کیونی فعل وہ وہ آٹھ مہینے بہت فعل رہے ہیں میں نے دیکھا ہے تین مہینے میں وہ خود ری آرگنائز ہو رہے ہیں میرے خال میں اس وقت جب سے نئی حکومت آئی ہے میرے خال میں جو ہے وہ وہ ایک بہت فعل اور بہت اچھا کانسپٹ ہے کہ جناب فسیلیٹیشن جس میں تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں جو فیصلوں کی اونرشپ لیں اور فیصلوں کی اونرشپ میں کہیں رکاوٹ نہ آئی اس آئی ایف سی کی جتنی مضبوط ہوگی اتنا پاکستان کی جو ہے وہ ایکانومی مضبوط ہوگی میں سمجھتا ہوں